باقیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ دوستو آج ایک بار پھر میں ولی خان کے باڑے میں آیا ہوں جی جو کہ پچاسی جھال سے انانویں شمالی کی طرف اگر آئیں پچاسی جھال سے انانویں شمالی یہ ذہن میں رکھیے گا وہاں پہ آئیں تو وہاں پہ یہ بیٹھے ہیں جی بلکل نیر کنارے بیٹھے ہیں تو ان کے پاس بہت سے دمبے ہیں جی تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ان کے دمبے آج پھر ایک دفعہ اور چونکہ خود ولی خان ہے نہیں وغیرہ نہ وہ اپنا انٹرویو بھی دیتا تو ہم کافی دیر سے اس کا انتظار تو کر رہے تھے لیکن وہ نہیں مل سکا تو پھر آپ کو ویسے ہی ذرہ دمبیشوں میں دکھاتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سے کس نسل کے دمبے ہیں تو تقریباً ایک ہی نسل کے سارے دمبے لیکن ان کی ذرہ کوالٹی دکھاتے ہیں جی آپ کو ہے ایک بچہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے یہ میرا پتر ہے تیرا ناں کی یہ نائم خان ہے نائم خان ہے نائم خان ہے یہ نائم خان ہے یہ اس کا چھوٹا بھائی ہے ہمارے ساتھ تو کوشی کرتے ہیں اسے ہی کوئی بات پوچھنے کی میرا پتر ہے ہے تشیل لیندے کی تھونے پیچھے شیال کوٹل ہے بجرہ شیال کوٹل ہے کیا یہ ہے تقریباً او جڑا جا رہا ہے اے سامنے بڑا دمبا ہے یہ ڈیڑھ لکھ دے ہیں سارے ناری نا میں یہ میرا کوئی نا مادیاں تو کوئی نا سارے نارنے اگے آ میرا بتا رہا ہے دمبے دمبے اوچ پار کون دے ساٹھ آزار ساتھ اے جڑا دمبے اے کنے دے اے جڑا چٹہ جا اوپر ہے جا رہا ہے ساٹھ آزار دے دیکھیں جی بچہ بتا رہا ہے کہ ساٹھ آزار سے لے کے ڈیڑھ لاکھ تک ان کے پاس دمبے موجود ہیں اور یہ سیالکوٹ اور پشاور سے لے کے آتے ہیں تو ماشاءاللہ جی دیکھیں ان کے پاس کتنے دمبے ہیں یہ دیکھیں جی یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ چارپائی نمائن انہوں نے کھرلیاں بنائی ہوئی ہیں جی یہ دیکھیں اس میں یہ دیکھیں یہ کریلے بھی ڈالتے ہیں جو انہیں سبزی مل جاتی ہے سبزی منڈی سے جو بچی خوچی سبزی ہوتی ہے کریلہ پالک دھنیاں چکندر مولی جو بھی ملے گا یہ انہیں لاکے ڈالتے ہیں جی یہ دیکھیں جی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ چارپائی نمائن جگہ جگہ پہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جی اور یہ ہیں بھی لوئے کی جی یہ لوئے کی ہیں جی تو آگے چلتے ہیں جی تھوڑا یہ دیکھیں ایک جگہ بیڑیں کٹھی ہو رہی ہیں این چاچا ہے جنگ مدان بارا بексیان ہے چاٹھی میری چاٹھی کیا اس دس دمیں اسی دمیں اے کنی اکنے توارے کو ٹوٹل ہونے کنے نہیں ساڈے کول بیس چالی دمیں اس نے لوٹ کر دی تے چالی دمیں رہتے سارے اچھا چالیس لے گیا ہے چالیس رہتا ہے یہ دو سو ہے آپ کے پاس دمبہ وی گاٹ دو سو وی گاٹ دو سو اچھا اچھا ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں جی یہ آپ کو دکھا رہے ہیں ایک سو اسی کے قریب یہ ان کے پاس دمبے ہیں یہ سارے سارے میل ہیں کوئی ان میں فی میل نہیں ہے انہیس میں سارے سو دمبے رہتے ہیں تو باقی انہوں نے چکے اسی بیج دی ہیں باقی سو ایک ان کے پاس ہے تو میرا پتر انہوں کھڑ دے ہو تو اسی منڈی تو بھی کھڑ دے ہو یا اتھے بھی کہ جان دے نہیں ایدھر بھی گان دا ہے تو منڈی بھی گان دے سکیڑی منڈی کھڑ دے ہو اپنی ایسے سرگوڈی علی منڈی یا باہر دوجیاں منڈیاں آتے بھی باہر منڈیاں تلے گئے بہت ادھر بھی گان دے ہیں ادھر بھی ڈو بنا لے اوپرنے گار بھی چلے گئے ادھر بھی بنا لے ہیں یہ دیکھیں جی ساتھ ہی نیر بھی ہے ابھی آپ کو نیر بھی دکھائیں گے تو بڑی خوشگوار جگہ پینوں نے رکھ رہی ہیں جی خوشگوار ماحول انہیں دیا کھلنا ہے آپ دیکھ آپ کو محسوس ہو رہا گا میرا کیمرو مین ویڈیو بنا رہا ہے اور آپ کو دکھا رہا ہے تو بڑا کھلا ماحول ہے کھلا ماحول ان کو انہوں نے دیا ہوا ہے اور ایک سائیڈ پہ یہ نیر بھی ہے ابھی آپ کو میرا کیمرو مین اس جانب جا رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں جی نیر بھی یہ نیر لوئر جیلم ہے جی یہ دیکھیں جی یہ نیر لوئر جیلم ہے اور اس کی پرلی طرف جو روڈ جا رہی ہے وہ سلمالی روڈ ہے جی پچاسی جھال ٹو سلمالی جو جا رہی ہے وہ روڈ ہے جی اور دیکھیں وہ اس پرلی طرف بھی نیر کی پرلی طرف بھی جو ہے آپ کو وہ نظر آ رہے ہوں گے ادھر بھی انہوں نے دمبے رکھ ہوئی ہیں کچھ لوگ ادھر ان کے بیٹھے ہیں ان کی برادری کے لوگ تو انہوں نے ادھر بھی رکھ ہوئی ہیں دوستو امید ہے ہمارا آج کا ویلاگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا ٹھیک ہے آپ کو اس میں دمبے کے بارے میں انفارمیشن دی ہے ان کے ریٹس بتائیں تو ملتے ہیں کال ایک نئے ویلاگ کے ساتھ اللہ حافظ شکریہ 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 شکریہ